بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان کے غیور بھائیوں کوئٹہ کے بہادر شہریوں میرے جوانوں میرے بزرگوں میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو نواز شریف کا سلام آج ہی اتنا بڑا جلسہ دیکھ کر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کو کوئی پامال نہیں کر سکے گا پامال کرنا تو دور کی بات ہے انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ نہیں سکے گا جو جذبہ مجھے گجنوالا میں نظر آیا وہی جذبہ میں نے کراچی میں دیکھا اور الحمدللہ آج وہی جذبہ اور جو شخ روش میں کوئٹہ میں بھی دیکھ رہا ہوں بھائی اور بہنوں وقت آ گیا ہے معاف کیجئے میرا گلا مسلطل خراب ہے کچھ دنوں سے وقت آ گیا ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر گوشے کے عوام اپنی قسمت بدلنے کے لیے ایک ہی کافلے کا حصہ بن گئے ہیں آج مجھے اپنے دوست خاصل خان بزنجوں کی بڑی شدہ سے یاد آ رہی ہے وہ اپنے والد مرہوم کی طرح جمہوریت کے سچے اور کھرے علم بردار تھے ان کی موت میرا ذاتی نقصان تو ہے ہی لیکن یہ ملک و قوم کا بھی بڑا نقصان ہے وہ ہر فورم پر جرت اور بہادری کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے اور تمام خطروں سے بے نیاز ہو کر سچی بات کہتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص رحمتوں سے نوازے مجھے کل معلوم ہوا ہے کہ موسن دعور اور ندیم اسکر کو کوئٹا ائرپورٹ پہ سیکیورٹی کے نام پہ گرفتار کیا گیا ہے اور کسی نام معلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے ہم سب اس عمل کی سختی سے مضمت کرتے ہیں اور سیکیورٹی کے نام پر اس طرح کے اقدامات ہماری ریاست کو پہلے بھی بدنام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے اور کہ یہ حکومت کس طرح کے کام انجام دے رہی ہے میرے بھائی اور بہنوں بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے مری بکٹی بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتے پر چسمہ کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی جس نے ظلم و ستم کے خلاف اتجاج کیا اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا خوصلہ کیا وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور کچھ قتل ہو گئے کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے ان کی قبروں تک کیا کوئی نام و نشان نہیں ہے گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے ہمارے ہم بطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماں روتی ہوئی بہنوں بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے کب تک یہ سب کو جاری رہے گا کب تک ہماری ریاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی کب تک ہم پاکستان کے محبے وطن شہریوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگاتے رہیں گے خواتینوں حضرات مجھے اچھی طرح انتاغہ ہے کہ بلوجستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آج بھی کن مسائل کا شکار ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کے زندگی کس طرح گزر رہی ہے ان کو کونسی مشکلات کا سامنا ہے نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ حکومت کی ناہلی اور عوام دشمنی کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کے لیے دو غفت کی روٹی مشکل بنا دی ہے اور سنا ہے چینی ایک دو دس روپے کلو ہو گئی ہے آٹا ستر روپے کلو تک جا پہنچا ہے یہ شاید حصے بھی زیادہ نان بھائی حرطال کر رہے ہیں کہ روٹی تیس روپے کی بیشنے کی اجازت دی جائے ایسے میں سارا دن منت کرنے کے بعد ایک منت کش دو وقت دو دو روٹیاں بھی کھائے یعنی دو وقت صوبہ دوپیر اور شام اگر دو دو روٹیاں بھی کھائے تو مہینے کے چھتیس سو روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور اگر گھر میں چھے افراد ہوں جو کہ عام طور پہ ہوتے ہیں تو صرف روٹی پر روٹی پر اور کچھ نہیں روٹی پر اکیس ہزار روپے وہ کہاں سے لائے چینی گھی دالوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں اور دواؤں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ دوائی کی اخراجات کے بعد گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر کے باقی اخراجات کیسے پورے کیے جائے غرمت میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو موت کے موں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر دوائی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے آج اس طرح کے پاکستان میں ہم رہتے ہیں یعنی یہ ملک اس طرح کا بنا دیا گیا ہے آج کسان بدحال ہے زراعت تباہ سندے تباہ کاروبار تباہ روزگار تباہ پورا ملک کی تباہی کے گڑے میں اتار دیا گیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے اس حال کو کیوں پہنچ گئے کیوں آپ کو فاقوں کی طرف دکیلا جا رہا ہے کیوں چوون روپے میں بکنے والی چینی ایک سو دس روپے کی ہو گئی کیوں ہاتھا پینتیس روپے سے ستر روپے کلو تک پہنچ گیا ہے اور کیوں مہنگائی بے کابو ہو گئی اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے والے لوگ آج مالی مشکلات کا شکار ہو گئے کیوں ترقی کرتا ہوا پاکستان آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے کیوں پاکستانی روپے آج نیپالی اور افغانی کرنسی سے بھی نیچے آ گیا ہے کیوں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک زیرو سے بھی نیچے آ گیا ہے کیوں کارخانے لگنا بند ہو گئے ہیں کیوں سڑکیں شارائیں اور موٹر ویز بننا بند ہو گئی ہیں کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے کیوں بھارت کو کشبیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مخلص ترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ چند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اخذارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز ہیں آئین اور قانون ان بٹھی برد لوگوں کے مضموم آزائم کے آڑے آتے ہیں نواز شریف ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ کا منتخب نمائندہ ہے اور آپ کے ووٹ پر کسی اور کا اختیار تسلیم نہیں کرتا وہ آئین شکنی برداشت نہیں کرتا وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا تو فیضلہ ہوا کہ نواز شریف کو نکالو اور لاحاصل تحقیقات اور مقدمات پر قومی خزانے کے عرب و روپے دبو کر بھی نواز شریف پر ایک دھیلے کی کرپشن نہ ملی تو کہا کہ اس کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نواز شریف کو نکال دو اس کو عمر بھر کے لیے نائل کر دو اس کو مسلمی نون کی صدارت سے بھی نکال دو اس کے بھائی شباز شریف اس کی بیٹی مریم حمزہ شباز شریف اور اس کے سارے خاندان اور ساتھیوں کو مسلمی نون کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دو نواز شریف کو نمونہ عبرت بناتے بناتے انہوں نے پاکستان سب کو نمونہ عبرت بنا دیا اس مقصد کے لیے انہوں نے انتخابات سے پہلے زبردستی لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا پھر انہیں جتوانے کے لیے الیکشن کے دن شرمناک ڈراما رچایا پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ جمایا پولنگ ایجنٹوں کو نکال باہر کیا آٹی ایس بند کروایا رات کی تاریکی میں اپنی پسند کے نتیجے بنا کر چار دن تک مرضی کے نتائج جاری کرتے رہے اور تاریکی سب سے بترین داندھی کر کے انہوں نے ایک ناہل اور نالائک ترین شخص کو وزیراعظم کی کرسی پر بٹھا دیا تاکہ وہ ان سے جرائم پر کوئی سوال نہ اٹھائے بلکہ ان کے اشاروں پر کرتب دکھاتا رہے یہاں سے ملک کی تباہی اور بربادی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ بڑھتا ہی چڑھا جا رہا ہے ان چند لوگوں کے ذاتی مفادات کی قیمت آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان حالات اس بھوک اور فلاس سے چکانی پڑ رہی ہے میرے بھائی اور بہنوں آپ عزت والے لوگ ہیں غیرت والے لوگ ہیں بلوچ اور پختونہ اپنی شاندار روایات رکھتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی کے عظیم شان جلسے سے گھبرا کر ان لوگوں نے مو اندھیرے کراچی کے ایک ہوتل کے اس کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے جس میں مریم نواز شریف اور کیپٹن سفدر ٹھیرے ہوئے تھے کیا اب یہ لوگ اس پستی میں گر گئے ہیں کہ نہ کوئی اخلاق باقی رہا اور نہ کوئی تہذیب اور نہ روایات اور نہ قدریں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو عالی اخلاقی اقدار کی باتیں کرتے ہیں ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی بات کرتے ہیں لیکن اب بھی اس حکومت کا حصہ ہے جس میں یہ حصہ ترین بارداد کی ہے کراچی کے اس واقعے نے میری بات کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ ہاں ریاست کے اوپر ایک اور ریاست مشتلت ہو چکی ہے اس غیر آئینی غیر قانونی جبر کی ریاست کی اندھی طاقت میں ریاست کو اپنے شکنجے میں جگر رکھا ہے جب تک کہ یہ غیر قانونی شکنجہ رہے گا میرے بھائیوں بہنوں آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتے سندھ وفاق کی ایک عام اقائی ہے ایک خود مختار صوبہ ہے وہاں ایک منتخب حکومت ہے ایک منتخب وزریالہ ہے وہاں ایک آئینی اتھارٹی ہے لیکن اس کاروائی کے خبر کسی کو نہیں کہ رات کو کس نے آئی ٹی پولیس کو اغوا کیا کس نے ایڈیشنل آئی ٹی کو اغوا کیا پولیس کے سربراہ اور آلہ افسروں کو اٹھا کر دے جانے کی اتھارٹی کس کے پاس تھی سیکٹر کمانڈر کون ہے وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹواتا ہے کس کے حکم پر چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے کس کے حکم پر بیڈروم کے دروازے توڑے جاتے ہیں اگر صوبے کے وزر اعلیٰ کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمران صوبے میں کون ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے میرے دوستو پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جس نے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکلا کر کے رکھ دیا ہے یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے مقدس ادارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف نیچے سے اوپر تک فوج کے بہادر فرسندوں کو ان کرداروں کے مقاصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ علم ہی نہیں ہوتا وہ تو اپنے ڈسپلن میں بندے رہتے ہیں وہ تو ملک و قوم کی حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں لیکن ان سے معصومیت میں انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا ندیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بکتنا پڑتا ہے طریقہ واردات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گناون مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں آئین توڑتے ہیں ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن خود کو بچانے کے لیے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں فوج کا حصے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے ادارے کی ہوتی ہے اس لیے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کا دھبا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے میری فوج کی وردی پر نہ لگے ہماری تاریخ کے بہت سے علمیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے کارگل میں ہمارے سینکڑوں جانبازوں کو شہید کروانے اور دنیا بر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا چند مفاد پرس جرنیلوں کا تھا ان لوگوں نے صرف فوج کے داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونگ دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکریف دے تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دعائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں بجھوائیں لیکن اسلہ تو بجھوائیں وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل ازائم کا پتہ ہی نہیں تھا جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاس پر بھیجا گیا تھا جانوں کے نظرانے دیتے رہے لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو بغاوت کی اور مارشاللہ نافذ کیا یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ بدنام کیا ہاں میں ان لوگوں کو بڑی میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی جنہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے جنگلیں پھلانگیں جنہوں نے منتقب وزیراعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے میرے بھائیوں اور بہنوں انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بکٹی کو شہید کیا انہی لوگوں کو محترمہ بنزی پھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار تھرایا انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے انہی لوگوں نے بارہ مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے ہمارے غیر سمند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں ان واقعہ سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائیں پرویز مشرف کے ذاتی ایک آنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے اس کے ثبوت بھی موجود ہیں لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرد نہیں کہ کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکے اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف ساسوں کا جال برنے کے لیے دھروانے دھرنے کروائے انتخابات میں دھانتلی کروائی اور ایک نا اہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا اس لیے تو میں اُن کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی اوبربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں جنرل کمر جعوید باجوہ کو دینے ہیں جنرل فیض حمید کو دینے ہیں جنرل باجوہ صاحب آپ کو دو ہزار اٹھارہ الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھانتلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے جنرل باجوہ صاحب آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے اور جنرل باجوہ صاحب آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیراعظم بنانے کا حساب دینا ہے آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے جنرل فیض صاحب آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسس بنوا دینے کی پیشکش کی کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی وہ کونسی دو سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا بتائیے آپ نے کہا تھا کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف وردی کی کیوں ڈفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف وردی کی کیا فیضاباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چار شیٹ نہیں کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کاروائی کا حکم نہیں دیا اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹنین جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو آئیس آئی کے سربراہ کا عظیم الشان منصبی اتا ہوا جبکہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر سانی کے درخواست سن نہ سکے واہ واہ کیا کیا آپ نے جنرل فیض یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے ایک آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مسائب سے دو چار نہ ہوتے جن سے وہ آج دو چار ہیں امران خان صاحب آپ تو سیاست کے مدان میں نابالک ہو بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ نجاز چلانے والوں کے ساتھ ہے لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤگے ساکر بن سہار کا این آر او نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ علیمہ خان کو تم جس کے پیچھے چاہے چھپو فورنگ فنڈنگ کیس میں تمہاری بدنوانی نہ صرف کھل کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی تمہیں چینی آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں عوام اضافے سے عوام کو پہنچنے والے نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا تمہیں زمان پارک میں کروڑوں روپے کی نئی تعمیر کی لاغت کا حساب دینا ہوگا تمہیں بنی غالہ کی بنی ٹریل دینی ہوگی دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تمہیں احساب سے نہیں بچا سکے گا عمران خان یہ ٹی وی پر بڑھ کے مارنا اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا تم اور تمہارے ہر کرپ سادھی کو حساب دینا پڑے گا لوجستان کے بہنوں اور بھائیوں میں آج تین پیغامات دینا چاہوں گا پہلا فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام یہ آپ کا اپنا ملک ہے میرے فوجی بھائیوں جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی درگ نہیں کرتے آپ نے جہاں آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابداری کا حلف ہے جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی فرد وائد یا مفاد پرسٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتقب ہوتے ہیں وہاں آپ خود اپنی قوم کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں آپ نے حلف کی پاسداری کیجئے خود کو متنازہ ہونے سے بچائیے دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سیول سرویس کے نام ہے زمانہ بدل رہا ہے کسی کے لیے قانون یا این توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افتران نے چند لوگوں کے غیر قانونی روئیوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی سندھ کے پولیس افتر صاحبان میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے میں سب سیول سرونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر سر انجان دینی چاہیے اور تیسرا پیغام میرا عوام کے نام ہے میرے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے ان کو عزت دیجئے انہیں محبت دیجئے لیکن جب معاملہ آئین کی بالہ دستی کا ہو جب آئین کی بالہ دستی کا معاملہ آ جائے جب معاملہ قانون کی حکمرانی کا آ جائے تو پھر وہاں کوئی سمجھاتا نہ کیجئے کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں ڈڑ سکتی پورا من اتجاج آپ کا آئینی حق ہے جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ووٹ اور حومت سازی آپ کا بنیادی حق ہے جو آپ کے اس حق کو چھینے وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھیننے کا مرتقب ہوتا ہے وہ آمر ہے غاصب ہے آئین شکن ہے آپ اپنے حق کو استعمال کیجئے کسی مفات پرس ٹولے یا کچھ مٹی بھر لوگوں کو اپنی آنے والی نصروں کی تقدیر کے ساتھ کھلوار کرنے کی اجازت مت دیجئے اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سوار لیں گے اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر ابھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئٹہ والوں عمران خان کی برساکیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے کوئٹہ والوں سوچ کر بتاؤ کیونکہ پورا ملک آپ کی آواز سن رہا ہے کیا تم اس جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دوگے کیا تم اس جدوجہد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دوگے کیا اس جدوجہد میں ہم سب کا ساتھ دوگے پاکستان پائن ناباد